بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسل لی امری و اہل لقدتا من لسانی یفقہ قولی و جعلی وزیرا من اہلی رب جدنی علما اللہم انہا نسألوک علما نافعا و امل متقبلا و لذکا طیبا مختصر حمد و سنا کے بعد میں اپنے دیئے کے موضوع پر کچھ بزارشات آپ کے سامنے رکھوں گا اور قبل اس کے اپنی گفتگو کو شروع کروں اپنے جذبات کا میں ادھار کروں گا خاص طور پر اس مسجد کے حوالے سے مسجد رحمانیہ ایک ویسے تو ہر اللہ کے گھر سے ایک محبت ہونی شاہی اور ہے لیکن اس مسجد کے ساتھ ایک خاص انسیت اور ایک خاص محبت ہے اس کی ایک سب سے بڑی وجہ مسلک اہلِ حدیث کے ماتے کا جھومل اور مسلک اہلِ حدیث کے صحیح ترجمان محدیث دوران علام عبداللہ ناصر رحمانی صاحب حافظ اللہ کہ پوری وابستگی اس مسجد کے ساتھ ہے اور پھر دوسرے نمبر پر اس مسجد کے سالہ سال سے مستقل امام فضیلت الاستاذ زینت القرآن الشیخ قاری محمد اختر دیاد صاحب حافظ اللہ جنہیں لرب العالمین نے انتہائی خوبصورت آواز سے نبادہ ہے اور قرآن کریم کے ساتھ ایک خاص تعلق اللہ نے انہیں عطا فرمایا ہے ایک خاص اللہ کی توفیق ہے بلکہ اب تو شریم اختر دیاد صاحب بھی ماشاءاللہ کی تلاوت سنی تھی ایک دفعہ پڑی خوبصورت آواز خوبصورت انداز میں پڑھ رہے تھے اور آج کے بچے بھی ماشاءاللہ بہت اچھے انداز میں پڑھ رہے تھے اللہ تعالیٰ آپ سب کا یہاں بیٹھنا بھی اور جو معاونین ان سب کا بھی اس مسجد کے ساتھ تعلق قبول فرمائے اور ساتھ ہی ہمارے بھائی فیصل بھائی اب جو انہوں نے یہ سلسلہ ایک دعوت کا قرآن و حدیث کی اور یہ پروگراموں کا شروع کیا ہوا ہے کچھ عرصے سے یہ بھی بڑا قابل تحسین قابل تعریف کام ہے بڑے مخلص محنتی پر جوش یہ ساتھ ہی ہیں اور بڑی لگن کے ساتھ اپنے رفقہ کے ساتھ کام کر رہے ہیں اللہ ان کی محنتوں کو قبول فرمائے استقامت عطا فرمائے اور ان کی محنتوں میں مزید ترقیاں عطا فرمائے آج کی گفتگو بنیادی طور پر دو جو اہم موضوع ہیں یہی دین اسلام کی صحیح پہشان بھی ہیں اور واقعہ تن موجودہ صورتحال میں اس موضوع ان موضوعات کو سننا سنانا اور سمجھنا انتہائی ضروری ہے ایک موضوع تو عمل کے میار کے حوالے سے ہے کہ عمل کا صحیح میار کیا ہے جسے آپ فطیلت الاستاذ الشیخ و بیت الرحمن محمدی صاحب حافظ اللہ سے ان کے مخصوص علمی تحقیقی اصلاحی انداز میں سنیں گے انشاءاللہ اور ایک موضوع یہ غرف کے حوالے سے ہے جس کے حوالے سے مجھے کوئی آدھا گھنٹا ملا ہے اور کوشش کروں گا اسی میں اپنی بات کو سمیٹوں لیکن یہ موضوع بڑا تفصیل طلب بھی ہے اور اپنے جزئیات کے حوالے سے بڑا وسیع موضوع ہے غلف غلف کا عربی زبان میں جو لفظی ترجمہ ہے وہ حد سے بڑھ جانا ہے تجاوز عن الحد باؤنڈریز کو کراس کرنا ایکروز دا باؤنڈری آوٹ آف لیمٹیشن یہ ہے غلف اور دین اسلام میں جب ہم یہ ایک ٹرم اور استلحہ استعمال کرتے ہیں غلف کی تو اس کا مفہوم یہ ہوا کہ دین اسلام میں جو حدود جو لیمٹیشن بیان کی گئی ہیں ان حدود سے اگے بڑھنا ان حدود کو کراس کر جانا کیونکہ مسلم کا تعارف کیا ہے فرما بردار ہونا مسلم کہنا انخیاب اتباع پیروی فرما برداری جو اللہ نے دین دی ہے تو لفظ مسلم ہی غلف کی جڑکو کار دیتا ہے کہ مجھے ایک باؤنڈری دے دی گئی ہے ایک حد دے دی گئی ہے ایک لیمٹ دے دی گئی ہے میں اس لیمٹ سے آگے نہیں بڑھ سکتا اسے کہتے ہیں مسلم اور یہی وجہ ہے جب امت محمدیہ کا تعارف کروایا گیا تو قرآن کریم میں جو امت کو ٹائٹل دیا گیا وہ امت وسط کا ہے امتاً یہ امت وسط کا معنی کیا ہے درمیانی امت اعتدال والی امت نہ اس میں کتائیاں ہیں نہ اس میں افراد ہے یہ مفرط بھی نہیں ہے مفرط بھی نہیں ہے کوتا ہی بھی نہیں ہے اور افراد بھی نہیں ہے حد سے بڑھنا بھی نہیں ہے یہ امت محمدیہ یہ امت محمدیہ کا تعارف اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں کروا دی تو اس تعارف سے لفظ مسلم کی وضاحت سے اب تک جو بات سمجھ میں آئی ہے وہ بات یہ ہے کہ ہم ایک حد کے پابند ہیں ایک لیمٹ کے پابند ہیں اسے کروس کریں گے تو جو امتِ وسط کا مفہوم ہے اور مسلم ہونے کا جو مفہوم ہے وہ متاثر ہو جائے گا پھر وہ فرما برداری نہیں رہے گی پھر وہ اطاعت نہیں رہے گی وہ انقیاد نہیں رہے گا وہ اتباع نہیں رہے گی وہ پیروی نہیں رہے گی وہ تب ہی رہے گی جب آپ اسے حد میں رہیں جو حد آپ کو دے دی گئی ہیں اور لوجیکلی بھی اس بات کو سمجھ لیں دنیا لوجیک کے بات کرتی ہے کہ کسی کمپنی میں کسی فیکٹری میں کسی پروفیشن میں آپ کام کر رہے ہوں آپ جب جب اپنی لیمٹس کو کروس کرتے ہیں تو پروفیشن اسے قبول نہیں کرتا آپ کو قبول نہیں کرتا آپ کو بان کیا جاتا ہے آپ کو نوٹس دیا جاتا ہے کہ یہ آپ اپنی حد سے تجاوز کر رہے ہیں کسی عہدے پر بھی چیف جسٹس بھی ہو نا اگر اس کی رولنگ اس کے عہدے سے کراس کرنے والی ہو تو اسے چیلنج کیا جا سکتا ہے کہ آپ اپنے عہدے سے تجاوز کر رہے ہیں آئین میں آپ کے عہدے کی ایک لیمٹ بیان ہوئی ہے وزیر آدم ہو اس کے عہدے کی لیمٹ بیان ہوئی ہے اسی طرح باقی بیوروکریٹس ہیں عہدداران ہیں تو لوجک یہ کہتی ہے کہ دنیا کی کسی معاملے میں بھی جب لیمٹ قبول ہے ہمیں اور ہم اسے بالکل این ایتھیکل کہتے ہیں پوری طرح سے ہم اسے میعار قرار دیتے ہیں اپنی سوسائٹی کا کہ جناب یہی ہونا چاہئے ہمیں اپنی لیمٹ سے معلوم ہونے چاہئے تو سر یہی اسلام نے آپ کے ساتھ کیا ہے اسلام نے آپ کو ایک مخلوق ہونے کی حیثیت سے ایک بندہ ہونے کی حیثیت سے لیمٹ دے دیا آپ کو اس لیمٹ سے جب آپ کروس کریں گے تو آپ اس کے منفی اثرات بھی سوسائٹی پر پڑیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ گناہگار بھی ہوں گے آگے میں اس کی صورتوں پر جب بات کروں گا تو مزید باتیں کھل کر آئیں گی تو یہ ابھی تک میں نے لفظِ غلوف کی وضاحت کی ہے کہ غلوف کا مفہوم کیا ہے کسے کہتے ہیں غلوف اور برائے راست ہماری زندگی سے اس کا تعلق کیسے ہے اور کیوں کر یہ ہونا چاہیے کیوں کر اس پر بحث ہونی چاہیے کیوں کر ہم اسے ڈسکس کریں اس لیے کریں یہ فضول چیز نہیں ہے اس لیے آج کا یہ موضوع بلکہ دونوں موضوع انتہائی اہم ہیں ایک صحیح مسلمان کو اپنی ذمہ داری سمجھنے کے لیے یہ موضوعات سمجھنا انتہائی ضروری ورنہ پھر شاید عمل تو ہو عمل تو ہو لیکن وہ عمل اگر حدود سکراست ہے متجابد ہے تو اس کی کوئی حیثیت نہیں انداللہ اس لیے کہ آپ نے اللہ کی بات مانی نہیں آپ نے پیروی کی ہی نہیں اب آجائیں کی صورتوں کی طرف اور صورتوں کو سمجھنے سے پہلے میں ہسٹری کی طرف ذرا آپ کو لے کر جاؤں گا کہ ہسٹوریکلی ذرا ہم اسے سمجھ لیں تاکہ ہمیں کمپیریجن کرنا بھی آسان ہو اور ان صورتوں کو سمجھنا بھی آسان غلوف کی قباحت اس کے شنات کو سمجھنا بھی آسان ہو اسٹوریکلی سے میری مراد وہ ہسٹری ہے جو ہمیں قرآن و سنت نے بیان کی ہے قرآن و سنت نے بیان کی ہے سورت النساء میں بھی اور سورت المائدہ میں بھی اہلِ کتاب کو ایڈریس کرتا ہے اور کہتا ہے لا تغلوف ہی دینی کو تم اپنے دین میں غلوف نہ کر یہ جملہ ذرا ذہن میں رکھئے کہ اللہ رب العالمین قرآن کریم میں اہلِ کتاب سے کہہ رہا ہے کہ تم اپنے دین میں غلوف نہ کرو اللہ کو جو تم نے تین بنا لی ہے یہ تین نہ بنو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہم جب اٹھاتے ہیں تو یہی بات ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ غلوف سے اپنے آپ کو بچا دیں غلوف سے بچ جاؤ تو اہلِ کتاب نے ایسا کیا کام کیا تھا کہ انہیں روکا گیا آلِ کتاب میں دو بڑے گروہ شامل ہوتے ہیں کہ یہودی اور دوسرا گروہ ہے عیسائی اور اس سے تھوڑا سا اور پہلے چلے جائیں قوم نوح قوم نوح کے جو نیک لوگ تھے ان کا تذکرہ صورت نوح میں موجود ہے سورہ نوح میں قوم کے بڑے اپنے لوگوں کو یہ نصیت کر رہے ہیں لَا تَذَرُنَ آلِیَتَكُمْ بَلَا تَذَرُنَّ بَدْدَوْا وَلَا سُبَاعًا وَلَا يَغُوسَ وَيَعُوْكَ وَنَسْرَ یہ پانچ افراد کے نام ہیں اور ان پانچوں افراد وضاحت کی رہی ہے آدیس میں اور مفسرین نے بھی وضاحت کی یہ پانچوں افراد کون تھے یہ پانچوں افراد اس قوم کے نیک لوگ تھے نیک لوگ ان کی نیکی مشہور تھی ہوا کیا ان کی نیکی اور صالحیت سے امپریس ہو کر اس قوم کے لوگوں نے انسیت کا ہی کرتے ہوئے تعلق کو مضبوط کرتے ہوئے ان کی قبروں پر جانے شروع کر دی ہے مجابر بن گئے اور پھر ان کی تصویریں بنا کر لگا دی ہے اور بعد الجیل کچھ عرصے بعد ایک نسل کے بعد جب تو اسے مطلع آئے سیکنڈ جنریشن آئی تو سیکنڈ جنریشن شیطان نے ان کے دلوں میں یہ وسوسہ ڈالا کہ یہ جو لوگ تھے تمہارے معبود تھے تمہارے بڑے تمہارے والے تمہارے دادہ پردادہ ان کی عبادت کرتے تھے تو آغاز کہاں سے ہوا آغاز تو ڈائریک عبادت سے نہیں ہوا پردادہ نے دادہ نے والد نے دائریک تو عبادت شروع نہیں کر دی کیا کیا تھا لیمیٹیشن کو کرانس کیا ان نیک لوگوں کی تعظیم تو تھی اس تعظیم میں جب حد سے بڑے اور ان کی قبروں پر تصویریں لگا دی گھروں میں ان کی تصویریں لگا دی ان کی قبروں کے مجابر بن گئے یہ تجاوز انیلہت تھا یہ تھا حد سے بڑھنا جس کا نتیجہ یہ نکلا کے بعد والی نسل گمراہی کا شکار ہو اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں ان کا خصوصی نام لے کر تذکرہ کیا خصوصی نام لے کر ان پانچ نو افراد آگے چلیں آل کتاب کی بات کر لیتے ہیں یہودیوں کی بات کریں قرآن کریم نے بیان کیا وقالت یہود ازیر ابن اللہ وقالت نصار المسیح ابن اللہ یہودیوں نے ازیر علیہ السلام کو ابن اللہ بنا دیا مسیحیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو ابن اللہ بنا دیا اللہ کا بیٹا قرار دے دیا جو اللہ کے بندے اور مخلوق تھے ان سے محبت میں حد سے بڑھ کر تازیم میں حد سے بڑھ کر غلوف اس لیمٹ کو کراس کیا نتیجہ کیا نکلا گمراہی کا شکار ہو اور آگے بڑھے آلِ مکہ آلِ مکہ نے کیا کی ہے آلِ مکہ کا تذکرہ موجود ہے لات کی آلِ مکہ پوجہ کرتے تھے عزا کی پوجہ کرتے تھے منات کی پوجہ کرتے تھے یہ لات کیا کرتا تھا کہانا یلو تُسامیق یہ قوم کا نیک آدمی تھا اور جو حاجی ہوتے تھے ان کو ستو گھول گھول کر بلاتا تھا قوم متاثر ہوئی نیک سمجھا مرنے کے بعد اس کی یاد میں اس کی تصویریں لگا لیں اس کی قبروں کے طرف آگے پیچھے بیٹھ گئے آنے والی نسل اس کو معبود سمجھ بیٹھی اور اس کی عبادت شروع کر تو اب تک میں نے آپ کے سامنے چار بڑی قوموں کے واقعات بیان کی ہیں اشارتا وقت اجازت نہیں دے رہا کہ میں مزید تفصیل بات کروں کہ جس ہسٹری سے ہمیں یہ سمجھ میں آ جاتا ہے کہ غلوف نے کس طرح سے اثر دکھایا اور کس طرح سے قوم بہگی کیا ہوا قوم نوح کے ساتھ کیا ہوا یہودیوں کے ساتھ کیا ہوا عیسائیوں کے ساتھ اور کیا ہوا اہل مکہ کے ساتھ یہ ہے غلوف اور یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ نے اب امت محمدیہ کو مخاطب کی ہے اب الفاظ سنئے گا کہتے سخت ہیں کیا لغز اعمال فرمائے حلاق المتنتعون متنتع تنتع کیا ہے تعمق بلا وجہ depth میں جانا یہ تعمق ہے گہرائی میں جانا جس کو ہمارے عام informal کہا جاتا ہے بال کی خال اتار شریعت نے آپ کو جتنا علم دی ہے آپ اس سے آگے بڑھ رہے بتائیں جی آدم علی السلام اور امہ حوی کا نکاح اس نے پڑھا یا تھا یہ تعمق ہے جو چیز آپ کو بتلائی نہیں گی اس کی کھوج میں لگ جائیں اور جب جب کھوج میں پڑھیں گے آپ بہک جائیں گے یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ نے حلاق المتنتیع ان کے لفظ استعمال فرما آپ نے فرما ای یا کم بل غلو فائنہ اہل من کانا قبل کم من کانا قبل کم غلوب سے بچو اس غلوب نے تم سے پچھلے لوگوں کو حلاق کر دیا تھا اور پچھلے لوگوں کی مثالیں میں نے آپ کے سامنے اشارت دے دی ہیں اس میں اہل فرما کہ پچھل لوگوں کو اسی غلوب نے حلاق کیا تھا اور حلاقت دو طرح کی ایک حلاقت ہوتی ہے حلاقت الاجسام کہ جسم کو اللہ اللہ حلاق کر دے ایک حلاقت ہے کہ ان کے عقید خراب ہو جائیں تو دونوں حلاقت مراد ہے کہ ان کے عقید خراب ہو گئے اور تباہی اور بربادی کا شکار بنے اور یہی تباہی اور بربادی پھر ان کی اجسام کی تباہی بربادی یعنی اللہ کے عذاب کا سبب بن گئی اللہ کے عذاب کا سبب بن گئی تو فرمایا کہ پچھلی قوم حلاق ہو گئی یہاں بھی یہ حلاق مطاند مطاند جو ہیں تنتو کرنے والے یہ حلاق ہو گئے اب رسول اللہ نے یہ بلکہ ایک موقع پر حبشہ کا سفر ہے تو ایک چرچ میں تصویریں لگی دیکھیں کہ اللہ کے رسول ہم بھی لگا لے فرمایا کہ اسی چیز نے لیمٹیشن سے آگے بڑھ جانا اسی چیز نے غلوف نے مبالغہ آرائی نے حد سے تجاوز کرنے نے ان قوموں کو حلاق کر دیا تھا اور سختی سے روکا آپ آل سال تو اب تک ہم نے موضوع کو آسان بھی کر لوں کیونکہ اہم ترین موضوع میں چاہتا ہوں اس کو تفہیمی انداز میں آپ کے سامنے لکھو سمجھ نہ آسان ہو جائے اب آجائیں اس کی صورتوں کی طرف غلوف یاد رکھی ہے اس کا تعلق ہمارے عقائد کے ساتھ بھی ہے عقائد میں بھی غلوف ہوا غلوف مبالغہ آرائی ہوئی ہے عبادات میں بھی ہے معاملات میں بھی تینوں طرح کے غلوف مسلم کمیونٹی کی ہسٹری میں نہ رہتے ہیں اور جس طرح اللہ رسول نے غلوف کے واقعات بیان کی ہے اور پھر اس سے روکا اور صرف روکا نہیں علاقت جیسے اللہ استعمال فرمائے صرف علاقت جیسے الفاظ نہیں لانت کی اللہ رسول نے لانت کے الفاظ بھی اور آپ نے فرمایا کہ یہ قوم یہودی عسائیوں کے ایسے پیچھے چلے گی حض بالقضہ بالقضہ اگر یہ کسی بل میں داخل ہوئے تھے عسائی یہ قوم بھی اس میں داخل ہو جائے گی اتنا ان کو کاپی کرنے کی کوشش کرے گی اتنا ان کے پیچھے چلیں گے اتنا ان سے متاثر ہو جائیں گے اور یہی ہوا اقائد میں بھی مسلمانوں میں ایسے لوگ پیدا ہوئے جو خلوف کا شکار ہو گئے ایک فرقہ پیدا ہو گئے اور یاد رکھیں خلوف دو طرح کا ہوا ایک ہے اس بات میں حد سے بڑھنا ایک ہے نفی میں حد سے بڑھنا اس بات میں حد سے بڑھنا کیا ہے جیسا کہ کیا مشبہ آنے ممثل آنے اور اللہ کے جو اٹریبیوٹس تھے اللہ کی جو صفات تھیں ان صفات میں کی توصیف میں بیان کرنے میں حد سے بڑھ گئے اور تشبیح کا شکار ہو گئے کہہ بیٹھے کہ اللہ کی یہ صفات مخلوق کی طرح ہیں جو صفات اللہ کے لئے ثابت ہیں وہ مخلوق کی طرح اس کے لئے کہہ بیٹھے یہ اس بات میں قلوب ہے نفی میں قلوب کیا ہے نفی میں قلوب یہ ہے ایک گنہ پیدا ہوا کہ نفی کرتے ہوئے حصے بڑھ گیا کہ وہ صفات جو ثابت بھی تھیں ان کے بارے میں کہہ بیٹھا یہ اللہ کے بارے میں ثابت نہیں جس کو کہتے ہیں انکار تعتیل اطلا سرے سے انکار کر دینا نفی کر دینا جیسا کہ معطلہ تھے انہوں نے اللہ کی بہت ساری صفات کا انکار کر دی ہم نہیں مانتے مانیں گے تو اللہ اور مخلوق میں کیا فرق رہے گا ہم نہیں مانتے تو دو قسم کے گروہ پیدا ہوئے اللہ کی صفات میں تشبیح پیدا کرنے والے اللہ کی صفات کا انکار کرنے والے یہ اللہ کی صفات کا انکار کر رہے اللہ کے قدم کو میں نہیں مانوں گا اللہ کے ہاتھ کو میں نہیں مانوں گا اللہ کے عرض پر مصبی ہونے کو میں نہیں مانوں گا اور یہ تشبیح کا شکار کر رہا ہے اللہ کا ہاتھ کیسا جیسا میرا اللہ کا چہرہ کیسا جیسا میرا اللہ کی انگلیاں کیسی جیسی میری ان دونوں نے قلوب کیا اور ان دونوں کے درمیان ہے اعتدال کی رہا اللہ کی صفات کا اس بات بھی کریں گے اور جس کے بارے میں نہیں بتا وہاں خاموش بھی رہیں گے مطلب یہ ہے اللہ کا چہرہ ہے کیسا نہیں معلوم اللہ کا ہاتھ ہے کیسا نہیں معلوم اللہ کی اگلیاں کیسی نہیں معلوم اللہ عشبر مصوی ہے کیسے نہیں معلوم تو ان دونوں کے درمیان درمیانی وسط امت وسط جہاں سے میں نے بات کو شروع کی یہ راہ حق دونوں طرف مبال غانہ ہو آگے بڑھیں صفات کے باب میں ربویت کے باب میں علوہیت کے باب میں بھی عقائد میں کچھ اسی طرح کا معاملہ ہو گروہ پیدا ہوگئے مسیحیت میں میں نے مسیحیت ہسٹری کو ہسٹری بیان کی بہت ساری صورت ہیں بلکل ان سے حض والقز والا معاملہ حض والقز والا معاملہ بلکل ان سے متاثر ہو جانا ان سے کپی کرنا ہمارے اندر نظر آ رہا مسیحیت میں آج بھی مسیحیت چھوٹا سا میں کمپیریٹیو ریلیجن کا ایک طالب کون نے دی خدا کے بیٹے بھی ہیں تو پھر تو وہ مریم کے بیٹے ہیں مریم سے پیدا بھی ہوئے انسانی شکل میں آئے خدا انسانی شکل میں آیا انسان کی نجات کے لئے یہ مسیحیت کا آر بھی عقیدہ ہے وہ الہ بھی مانتا ہے معبود مانتا ہے لیکن ایسا معبود مانتا ہے کہ انسان بھی مان رہا کتنی عجیب ترین بات اسی لئے کہا لا تغلو فی دین ایسا آج کا مسلمان بھی یہی کر رہا مسلمان کیا کر رہا نبی کے مقام کو جس طرح یہاں انہوں نے کراس کی ایلیمیٹیشن کو اور خدای صفات دے دی الہی ایٹریبیوٹس دے دی جو اللہ کا حق تھا وہ مقام دے دیا یہی کام کیا مسلمان نے نبی کے بارے میں جو ایک نبی کا مقام تھا وہ نبی کو دے دیا مسلمانوں میں آج بھی عقیدہ موجود ہے نور من نور اللہ کا مفہوم کیا ہے اللہ کے نور کا حصہ اللہ کے نور کا حصہ تو پھر یہ پیدا ہوئے تھے ہاں پیدا ہوئے تھے تھے وہ انسان لیکن تھے وہ نور مسیحی کیا کہا مسیحی نے کریسنز نے تھے وہ انسان لیکن تھے وہ خدا انہوں نے کیا کہا تھے وہ انسان لیکن تھے وہ نبی ایسے کہ نور اللہ کے نور کا حصہ دونوں میں کوئی فرق ہے سوائے الفاظ کے منع اور مفہوم میں کوئی فرق نہیں سوال یہ ہے کہ اس انتہا تک پہنچے کیسے ایک ہی محبت میں آگے بڑھے اور نبی کو خدا بنا بیٹھے محبت مسیح علیہ 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 دنیا بر کے کرسٹن کو اٹھا کر دیکھ لیں وہ جتنے میرے کلز تھے ان سب کو خدا ہی صفات بنا کر پیش کر رہے کہ وہ جو کسی مردے کو پیدا کر دیا تھا مسیح علیہ 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 نبی نبی آپ تو مختار کھل ہے آپ کمپیریجن کریں کیا فرق نظر آرہ ہے کوئی فرق نظر نہیں آرہ اور اتنی عجیب ترین بات ہے بہت ساری بات میں وقت ادازت نہیں دیتا اور انشاءاللہ اگلے پانچ منہ بات کو ختم کر دوں گا پیش کی میں معذرت کر رہا ہوں یہ موضوع بڑا وسیع ہے لیکن بنیادی تفہیم آپ کے سامنے سکھوں گا انشاءاللہ آگے بڑھیں تو آپ کو یہ کمپیریجن انہی نتائج تک پہنچا دیتا ہے جو انہوں نے کیا وہ جب اپنے قائد پر کھڑے ہوئے انہوں نے اپنی جو دیوائن جو تعلیمات تھی اس میں تحریف کیے دی اسے بدل کر رکھ دیا بلکل یہی کام کیا مسلمانوں نے جہاں جہاں انہوں نے کہا کہ یہاں مارا کی دا تو کچھ اور ہے انہوں نے وہاں انہوں نے تحریف کی گئی رسول اللہ کے عادیث میں ان کے تراجم میں قرآن مسلمان کہنے والا ایک پورا گروہ قرآن کریم میں تحریف کا قائل ہے اور کہتے ہیں اس میں تحریف ہوئی ہے اسے بدل دیا گیا فلان صورت نکل گئی اس میں اتنی صورتیں تھی اس میں فلان فلان عقیدے کی متعلق آیات نکال دی گئی ان کے کور جو عقائد ہیں اس میں یہ حصہ شامل ہے کیا فرق رہا اس میں اس میں اس حد تک پہنچایا کسی نے غلوف نے مبالغ آئی نے نیچے آئیں شیعوں نے کیا کیا آپ کو نظر آئے گا وہ امامت کے نام پر آئیمہ کو انبیاء والا درجہ دے دیا انبیاء کو خدا والا درجہ آئیمہ کو انبیاء والا درجہ یہی کام ادھر ایک گروہ میں نظر آتا ہے جس طرح نبی کو خدا والا درجہ دیا ہے اس طرح ولی کو نبی یا خدا والا درجہ دے دی آپ احران ہوں گے ایک گروہ کی باقائدہ فتاوہ کی ایک کتاب ملفوضات کی ایک کتاب لکھا جا رہا ہے اپن لی کلیرلی کہ غوث الادم تو وہ رسول اللہ کا ہی ایک آئینہ دار شخصیت تھے اس قسم کے مفہوم یہ ہے الفاظ کا غوث الادم تو گویا کہ جیسے اللہ عقیدہ بادت الوجود کا اور حلول کا حلول کا مطلب اتر جانا غوث الادم میں اتر گیا رسول اللہ میں اتر گیا علی میں اتر گیا سیدنا علی کے دور میبل سبا نے کیا کیا تھا غلوف کیا تھا حد سے بڑھایا تھا علی کی شان کو علی کے بارے میں ایک عقیدہ اس نے لانچ کیا محبت کے ادھار میں اجاد کیا کہ علی میں خدا اتر گیا ہے علی خدا ہی صفات کے عامل ہے سیدنا علی نے کیا کیا ان کو جمع کر کے جلایا بقائدہ ان کو جلا دیا گیا ابن عباس کہتا ہے اگر میں حاکم ہوتا میں جلاتا نہ لیکن چھوڑتا میں بھی نہ میں بھی قتل کر دیتا تو سیدنا علی رضی اللہ کا ترد عمل تو یہ تھا اور یہی چیز رسول اللہ سلم کے سامنے واقعات موجود تھے اسی لئے قائنات کے امام علی السلام مرض الموت میں بیمار بیماری کے عالم میں آپ لانت کر رہے ہیں یہود و نصارہ پر بیماری کے عالم میں بھی رسول اللہ کو فکریں پڑی ہوئی ہیں وہ فکریں امت کی ہیں یہود و نصارہ تبا و رواد انہوں نے انبیاء کی قبروں کو سردے کرنا شروع کر دیئے تھے اور کہ میرے ساتھ یہ سروق نہ کرنا اطراح حد سے بڑھنا مبالغہ کر دینا میرے ساتھ یہ کرنا کرنا میری مدہ ہمیں بڑھنا جانا مجھ سے محبت میں آگنا بڑھ جانا عقیدت کے نام پر عقیدے دھجیاں نہ اڑا دینا رسول اس مقصد کے لیے آیا تھا اس مقصد کو فوترہ کر دینا میں رسول بن کر آیا ہوں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں بندہ پہلے پھر رسول اب اس نبی کے بارے میں سرع کے قائد اور امام عبر القیم نے قصیدہ نونیہ میں بات کہی ہے کہ اللہ نے ایسی حفاظت کی کہ تین دیواروں کے ساتھ رسول اللہ کی قبر کو محفوظ کر لیا گیا یعنی آپ کو در تھا یہ کہ میری قبر کے ساتھ اور کہنے والوں نے کہا کہ اگر یہ معاملہ نہ ہوتا تو رسول اللہ کی قبر کی مٹی بھی نہ جانے آپ دیکھیں کیا یہ غلوب نہیں میں بات کو سمیٹ رہا ہوں میں بھی چاہتا ہوں کہ شخص آپ سے مستفید ہوں ہمارے استاذ بھی ہیں کیا یہ غلوب نہیں ہے کہ آب زم زم کو چھوڑ کر مدینہ کے نجانے کس کوئے سے کہاں سے پانی بھر کر آ جائے اور اس کا نام رکھ بھی آجائے آب شفا ہے کیا یہ غلوب نہیں ہے تجھے اللہ نے انسان بنایا تو کہہ کہ میں سگ مدینہ ہوں مدینہ کا کتہ ہوں اور یہاں پر بھی دل نے سکون کرتا یہاں پر بھی انہیں سکون نہیں ملتا باق قائدہ ویڈیوز موجود ہیں کتہ جیسی آوازیں نکالنا بھونک کر دکھانا کہ دیکھیں ہم مدینہ کے کتہ ہیں کیا یہ غلوب نہیں ہے کہ یہ دعویٰ کر دیا جائے کہ فلان شیخ کا دھوبی مر گیا تھا اور فریستوں نے جب پکڑا یا قبر نے دبوچا تو وہ بچانے آگئے کیا یہ غلوب نہیں ہے کہ اللہ اور غوث الازم کھوم رہے تھے اور اللہ کا پاؤں جو ہے وہ پھسل گیا غوث الازم نے بچا لیا نام دستغیر پڑ گیا کیا یہ غلوب نہیں ہے کہ جو عرص پڑتا مصطفی عرص خدا ہو کر مدینہ میں مصطفی ہو کر کیا یہ غلوب نہیں ہے کہ آپ ان سارے اٹریبیوٹس جو باقی کیا رہتا ہے اولادیں کسی اور سے مانگ لیں مختار قل تو کوئی اور ہے عالم الغیب تو کوئی اور ہے بگڑیاں بنانے والا کوئی اور ہے مشکلیں ٹالنے والا کوئی اور ہے اللہ کے پلے کیا ہے اللہ کے پلے تو کچھ نہیں رہا تکہ بچی تھی جو عبادت آپ کا ہاتھ کسی اور کے سامنے پھیل رہے قیام کسی اور کے سامنے کر رہے سجدے کسی اور کے سامنے کر رہے اللہ کے پلے کیا ہے اللہ کی صفات بھی آپ نے تقسیم کر دی جو عبادت ایک اللہ کیلئے کرنی تھی وہ بھی تقسیم کر دی بچا کے اللہ کے باس یہ غلوف ہے اسی نے کہا جہاں یہ غلوف آئے دین کی دھجیاں اڑا کر رکھ دے گا آپ عبادات میں آجائے عبادات میں لوگوں نے غلوف کیا کہا کہ نہیں آٹھ نہیں بیس پڑھیں گے رسول اللہ سے آٹھ ثابت پڑھیں گے بیس رسول اللہ سے چار ثابت پڑھیں گے سترہ کیا یہ غلوف نہیں ہے آپ عبادت کے طریقے میں اضافے کرتے پھریں اس کے پورے میتھڈ کو بدل کر رکھ دیں یہ سارا غلوف کی شکلیں معاملات میں غلوف کی طرف آ جائیں جو چیزیں اللہ نے حلال کر دی آپ اسے حرام کرتے پھریں یا اللہ نے حرام کر دی ہیں آپ اسے حلال کرتے پھریں کیا یہ غلوف نہیں ہے تعمق آپ اس حد تک حد سے بڑھ جائیں کہ لوگوں کو اس بارے میں بھی فتوہ دیا جائے کہ کیلے کو آپ نے کس طرف مو کر کے رکھنا ہے قبلے کی طرف آپ پیٹ کر سکتے ہیں کہ نہیں پاہو کر سکتے ہیں کیا اس طرح کے مسائل پر جب ہم تعمق کریں گے تنتیو جسے حدیث میں کہا گیا یہ ہلاکت کی رستے عقید کا بھی بیڑا کا رکھ ہو جائے گا اور بچے کا کچھ نہیں پھر ہلاکت کی سوا کچھ باقی نہیں رہے گا تو انتہائی اختصار کے ساتھ میں نے آپ کے سامنے یہ غلوف کے مختلف شکلیں جو ہمارے معاشرے میں ترویج پا چکی جس نے ہمارے عقیدے کو مسکر کر رکھ دیا ہماری عبادات کی دھجویاں اڑا کر رکھ دیں ہمارے معاملات خراب ہو کر رہ گئے ہم عقیدے میں بھی ہنوت کی شکل اختیار کر گئے ہم عبادات بھی یہودیوں اور عیسان جیسے کرتے ہیں ہم چہرہ ویسا بنانا چاہتے ہیں ہم ہر شہے میں ان کو اپنے سامنے رکھتے ہیں جناب وہ اگر پچیس دسمبر کریں گے سیلیبریشن تو ہم بھی بارہ ربیل اول بنائیں گے کیا یہ غلوف کی بالکل کمپیریجن کریں کیا یہ سیملیریٹی نظر نہیں آ رہی کیا دونوں چیزوں میں بالکل مکمل طور پر قومن نہیں تو اللہ رہی عالمین ہمیں سمجھ لے کی توفیق اطاف یہ اعتدال کی رہا افرات اور تفریض کے درمیان میں یا دنگنوں تنہ کی انتہاؤں کے درمیان میں جو رسہ ہے یہ اصل اعتدال کی رہا یہ اصل کامیابی کی رہا یہ اصل لجات کی رہا اور اس کا ایک رسہ اس پر عمل پیرا ہونے کا اس صحیح رہا پر گامزن رہنے کا ایک ہی طریقہ ہے اور وہ طریقہ کیا ہے مَا اَنَا عَلَيْهِ وَأَفْحَابِ کہ رسول اللہ نے رسول اللہ بتا دیا چاہتے ہو غلوب سے بچا چاہتے ہو کتائی سے بچا کسی قسم کی کمی بھی نہ رہے کسی کسم مبالغہ بھی نہ ہو تو بس ایک فارمولہ ایک میتھڈ ایک پالیسی اپنی بنا لینا اور وہ یہ ہے کہ رسول اللہ سلام کی شریعت سے جو ثابت ہے سے آبا نے جو اپنایا ہے اس پر عمل پیرا ہو جانا اور جو نہ ملے اسے چھوڑ دینا مَا آتا اکم رسول فَخُدُو وَمَا نَحَاكُم عَنْهُ فَانْتَهُ جو اس منحج پر قائم رہا جو اس رستے پر قائم رہا غنوب اس کے پاس بھی نہیں آئے گا اللہ رب العالمین سمجھنے کے توفیق اطاف فرمائے وَمَا تَوْفِقِ اللَّهِ بِاللَّهِ عَلِي تَوَقَّلْ تُوَلِي عَنِي